دوستو مکھنلال بندرو جی کی نرمم ہتیا نے مجھے چھکچور کے رکھ دیا ہے اس کے بعد دوسری دن بندرو جی کی بیٹی ڈاکٹر شردہ کا چینلز کو دیا ہوا میں نے وہ انٹریو دیکھا ایک ہندوستانی بیٹی اپنے پتا کی بھیانک موت پر اپنے اور اپنے پریوار کے دکھ اور آنسوں کو چھپا کر اپنے سورگے پتا کے ہتیارے ٹیرریز کو للکارتے ہوئے اپنے پتا کو کیا بے مثال شردھانجلی دے سکتی ہے اسے دیکھ کر گرو بھی ہوا تکلیف بھی ہوئی آنکھ سے آنسوں بھی چھلکے اور پورا شریر گصے سے تل ملایا بھی ڈاکٹر شردہ کے لیے آسان نہیں رہا ہوگا ایک رات پہلے پتا کی ہتیا کے بعد دوسری صبح دنیا کے سامنے اس کے بارے میں بات کرنا اس کے لیے بہت بڑا جگرہ چاہیے تپسیا چاہیے تکلیف برداشت کرنے کا مادہ چاہیے اور سب سے بڑی بات اس کے لیے سنسکار چاہیے دوستو اب اتحاس دھرانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج سے تیس سال پہلے کشمیر میں جو ہوا اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے کشمیر کی بچی کچی مائنورٹیز کو چاہے وہ ہندو ہو سکھ ہو یا کوئی اور ہو کشمیر سے باہر نکال دیا چاہے پھر اب ایسا نہیں ہوگا اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اکتیس سالوں سے جو لوگ کشمیری ہندووں کے ایکسوڈس کے بارے میں جھوٹ بولتے آ رہے ہیں ان کے پیچھے کا ستے اور مقصد عام جنتہ کو دھیرے دھیرے سمجھ میں آنے لگا ہے قاتلوں اور نردشوں میں کیا فرق ہے اس کا ستے بھارتیوں کا ستے چاہے وہ بھارتے ہندو ہو سکھ ہو مسلمان ہو یا عیسائی ہو آج انٹرنیٹ ہے سوشل میڈیا دوارا لوگوں تک پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنے سادھن ہیں اس لئے آج اگر ہم چھوک گئے نا تو یہ پرابلم ہمارے گھروں تک پہنچ جائے یہ نہ سوچنا کہ سمجھ سے آپ بہت دور کشمیر میں ہیں یا لڈاپ میں ہیں یا جمہوں کی آس پاس میں ہیں یا پھر یہ پرابلم تو کشمیر کا ہے یا کشمیریوں کا ہے نہیں آج کی ڈیٹ میں یہ ہمارا پرابلم ہے آپ کا پرابلم ہے میرا پرابلم ہے سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی شکری نہیں ویسeninیں ن объясنی argues لاؤں Parlament سفوت vin Drake ر quarterback اور جو سپس començت ق Erica af понрав روی ایسی پیچنے دی رہا دی رہا مجمول تو آج دی رہا هام بکر سل gener دよ about the systematic murders of innocent کشمیری ہندوز and the rapes of our mothers and sisters and the final exodus of four left کشمیری ہندوز in 1990 میں آپ کو بھڑکا نہیں رہا ہوں نہیں میں آپ کو بھڑکا رہا ہوں کیونکہ جب ہم گلام تھے اور بھڑکے نہ ہوتے تو آج شاید ہم آزاد بھارت میں سانس نہ لے رہے ہوتے اس لیے پلیز بھڑکی ایک بات دوبارہ دھوڑا دوں اس بار یہ صرف چند کشمیری ہندوز اور ان کے لیے سالوں سے ایک گھسے ہوئے ریکارڈ کی طرح گلا پھاڑ پھاڑ کر چلانے والے اشوک پندت سوشیل کال عادت راج کال اور اگنی شکھر یا ہمارے ساتھ سہان اگوتی کرنے والے کچھ اور بھارتیوں کی پرابلم نہیں ہیں آج یہ ایک سو تیس کروڑ دیشواسیوں کی پرابلم ہے اس لیے جگائیے اپنے اندر کے زمیر کو اندر کے بھارتیوں کو اور اٹھائیے آواز کشمیر میں ٹرریس کے ہاتھوں مارے جانے والے ہر ہندوستانی کے لیے چاہے وہ کشمیری ہندو ہو بیہار سے کشمیر آیا روزی کمانے والا ایک گول گپے پیچنے والا ہو ایک سکھول کی سکھ مہیلا پرنسپل ہو پولیس کی وردی میں ایک نوجوان مسلم پولیس آفیسر ہو یا بھارتی سینہ کا ایک بہادر سپاہی ہو اٹھائیے آواز ان کے لیے اور بولیے میرے ساتھ جہند جہند دوستو مکھنلال بندرو جی کی نرمم ہتیا نے مجھے جھک جور کے رکھ دیا ہے اس کے بعد دوسرے دن بندرو جی کی بیٹی ڈاکٹر شدہ کا چینلز کو دیا ہوا میں نے وہ انٹریو دیکھا ایک ہندوستانی بیٹی اپنے پتا کی بھیانک موت پر اپنے اور اپنے پریوار کے دکھ اور آنسوں کو چھپا کر اپنے سورگے پتا کے ہتیارے ٹیررز کو للکارتے ہوئے اپنے پتا کو کیا بےمثال شردانجلی دے سکتی ہے اسے دیکھ کر گرو بھی ہوا تکلیف بھی ہوئی آنکھ سے آنسوں بھی چھلکے اور پورا شریر گصے سے تل ملایا بھی ڈاکٹر شدہ کے لیے آسان نہیں رہا ہوگا ایک رات پہلے پتا کی ہتیا کے بعد دوسری صبح دنیا کے سامنے اس کے بارے میں بات کرنا اس کے لیے بہت بڑا جگرہ چاہیے تپسیا چاہیے تکلیف برداشت کرنے کا مادہ چاہیے اور سب سے بڑی بات اس کے لیے سنسکار چاہیے دوستو اب اتحاس دھرانے کی کوشش کی جا رہی ہے آج سے تیس سال پہلے کشمیر میں جو ہوا اس کو ریپیٹ کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے کہ کسی بھی طرح سے کشمیر کی بچی کچی مائنورٹیز کو چاہے وہ ہندو ہو سکھ ہو یا کوئی اور ہو کشمیر سے باہر نکال دیا چاہے پھر اب ایسا نہیں ہوگا اب ہم ایسا نہیں ہونے دیں گے اکتیس سالوں سے جو لوگ کشمیری ہندووں کے ایکسوڈس کے بارے میں جھوٹ بولتے آ رہے ہیں ان کے پیچھے کا ستہ اور مقصد عام جنتہ کو تھیرے تھیرے سمجھ میں آنے لگا ہے قاتلوں اور نردشوں میں کیا فرق ہے اس کا ستہ ہے بھارتیوں کا ستہ ہے چاہے وہ بھارتی ہندو ہو سکھ ہو مسلمان ہو یا عیسائی ہو آج انٹرنیٹ ہے سوشل میڈیا دوارہ لوگوں تک پہنچنے کے لیے نہ جانے کتنے سادھن ہے اس لیے آج اگر ہم چھوک گئے تو یہ پرابلم ہمارے گھروں تک پہنچ جائے یہ نہ سوچنا کی سمجھ سے بہت دور کشمیر میں ہیں یا لڈاک میں ہیں یا جمہوں کی آس پاس میں ہیں یا پھر یہ پرابلم تو کشمیر کا ہے یا کشمیریوں کا ہے نہیں آج کی ڈیٹ میں یہ ہمارا پرابلم ہے آپ کا پرابلم ہے میرا پرابلم ہے سیکیورٹی فورسز ہیں وہ اپنا کام کر رہی ہیں اور کرتی رہیں گی بٹھو کھ زندین بٹھو کھٹا کیا بٹھو کھٹا بروچہ بٹھو کھٹا پہلی کیونک کیا a victim of terrorism in Kashmir this time don't keep quiet like the world kept quiet for 30 years about the systematic murders of innocent Kashmiri Hindus and the rapes of our mothers and sisters and the final exodus of 4 lakh Kashmiri Hindus in 1990 میں آپ کو بھڑکا نہیں رہا ہوں نہیں میں آپ کو بھڑکا رہا ہوں کیونکہ جب ہم غلام تھے اور بھڑکے نہ ہوتے تو آج شاید ہم آزاد بھارت میں سانس نہ لے رہے ہوتے اس لئے پلیز بھڑکیے ایک بات دوبارہ دوھرا دوں اس بار یہ صرف چند کشمیری ہندو اور ان کے لئے سالوں سے ایک گھسے ہوئے ریکارڈ کی طرح گلا پھاڑ پھاڑ کر چلانے والے اشوک پنڈت سوشیل کال عادت راج کال اور اگنی شکھر یا ہمارے ساتھ سہان اگوتی کرنے والے کچھ اور بھارتیوں کی پرابلم نہیں ہیں آج یہ ایک سو تیس کروڑ دیشواسیوں کی پرابلم ہے اس لئے جگائیے اپنے اندر کے ضمیر کو اندر کے بھارتیوں کو اور اٹھائی آواز کشمیر میں ٹرررس کے ہاتھوں مارے جانے والے ہر ہندوستانی کے لئے چاہے وہ کشمیری ہندو ہو بیہار سے کشمیر آیا روزی کمانے والا ایک گلگپے پیچنے والا ہو ایک سکھول کی سکھ مہیلا پرنسپل ہو پولیس کی وردی میں ایک نوجوان مسلم پولیس آفیسر ہو یا بھارتی سینہ کا ایک بہادر سپائی ہو اٹھائی آواز ان کے لئے اور بولیے میرے ساتھ جہند جہند شکر سپس سپس جہند پیچنے والچheure پیچنے والچٰی